ہاں جے پائی چمو سنگھ جی سب تو پہلے ساڑے چینل اے ون پنجابی بچ ساڑے بلوہب جنو جی ہیں آخدی ہی سی اور اپنی ٹیم بلوہب جنو جی ہیں سب تو پہلے ہم پیشوکر جانا جہاں گا کہ تو اسی ترم نال سکھ ترم نال قدو جڑے گی اکالی دل نال قدو جڑے سی کس کے عوضے دو کے گجروں کہ آج کالی دل لیتا انہوں ٹکٹ دیکھیں نواز جائے انیس سو اسی تو میں فکوالے تو دل لیا ہیں ستارہ سال دی میری عمر سی انیس سو چھرہ سی جلد موکلی حکومت نے قتلے ہم کتا دل لی دے بچے اس میں کہ انہاں لاکہ ہمچے سابنوں آسی آگے ہو کے لڑے ہیں ادھر تو پہلے تو پہلے کہ کتنے ساڑے دے جلم ہویا کتنے ساڑے دے سامن کوکو کے ماریا اور اس تو بعد پھر ایک سلف ڈیفینس شہتر بدیا دالہ سی شروع کیتا ہے تھے اکھاڑا پائی بچے تر سیں گے ڈلی میں چھے نمبر بہن چاری سنگھا جتھا چونک شروع کیتا ہے جیسے ہو چھے نیانگ سنگھا دا بانا پاک ہے اسی سارے عمر تاری سیں گے باکھ باکھ پنچ تک پروانچی حصہ لندریاں اس تو بعد دستار کمپیٹیشن لگا تار جاری رکھے اتحاسک جاترامہ لگا تار جاری رکھیاں اور موزبانہ دے نال گروپ بنا کے پنچ تک سیوک کیتیا گیا لگا تار جاری ہے سب تا بڑی گالا کہ جنہیں چنکاور صاحب تے سرحاند سبا لگ دیا ملا لگ دا چی دی جوڑ ملا وہ تھی پریبنا صدقہ سی تھے دلی بچ بھی دلی سب نا پہلو چی دی جوڑ ملا باکھ 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 پنچ تک مورچہ چی سالیاں یہ کشمیر چاریس سنگ شیہ دون دیا ہوتھے مارن دا تا اسی ایس ایس دلی روک دنیا اور درد ہوندہ کہ میں پندرہ تک ہوندہ اور ادھے خلاف واد چکنی ہے لگا تار پندرہ تک پروگرام بچی حصہ لہا ہے کہ ایتھے پہنچے ہیں شروعمنی کالیدہ دی نجر داستے پر یہ شروعمنی کالیدہ نے مان دیتا تو پچھلے پندرہ سالوں تو میں جنرل سیکرٹی دلی دلی دے بچ شروعمنی کالیدہ باکھ 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 علاقہ جونٹا کھڑی ہے جتنیا جوتھ نے مجبوط کیتا ہے اور ایتھوں جکر کی کہ دروار صاحب جنرل لنگر دی سیوہ لگنی ہے دلی دے بچوں صاحب ایک دن ملیا بساکھیا دینا اور اسی ایتھوں بڑی پدر تھی یہ سلاکے جو اتھے جا کے دروار صاحب بھی سیوہ کیتی ہے یہ ہو جہاں سیوہ گناہ لگے تھا خال صاحب مارتے کرنے اور اس تو علاوہ گاہے بگاہے جن نے بھی پمتھر پناہ جو اسی بات پر حصہ لے گا جی شرنان گروپ دی جڑی کی پرابتی ہے پچھلے بیس سالان دے بچ انہوں کابج رہنے ہو دے کنیا ڈا پرینٹ ہے آج جی جڑی کمیٹی ہے تو آڈی تے اس کمیٹی دا دیکھو صدار پرمجی سے شرنان میں چنگیدرہ جاناں جتھو تکر پرابتی دی گھر لے تو آپ لوگوں نے پوچھلو انہوں نے بہیور آپ سنگتہ پراتی کی ہے اے میرے تو زیادہ سنگتہ انہوں پتا ہے کہ اس طریقے نہ لوگوں نے بات میں جی کتنے جاندی ہے اس سالان پتا ہے بارہ سال سرنان صاحب نے کمیٹی چلائی ہے چراسی دا صاحب تو بلدہ جیڑا کٹنا ہے سارڈے جیڑا کتل ہم ہویا سالان پتا ہے وہ سارڈے دلان دے بہت انہوں نے دیکھا گیا اور سرنان صاحب نے چراسی دے جننے بھی جننے بھی لوگ سی اوڑا نو آج تکر جنے پیڑ سی آج تکر ایک چوانی بھی ساہتا بجو دتی ہوئے تب میں سمجھ دا کہ اے بڑی گل ہوئی گونا دے ایک چوانی بھی ایتھو تکر کے اے گل کہندہ ہے سکے کہ یہ کوئی لنگر بھی مانگا لندہ سی اے ریلیاں تے لنگر پیزندہ سی ہے اے کسے ہور بیہار دے جڑی کانگر دی جود دی رہا لی ہوندی اسے لنگر پیزندے پر جدوں چراسی دیا بھی دماؤت اپنے انسام باستے لنگر دی سیاں مانگ دی دی دے 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 بوٹی رانو اے رانے جا کے کنجریاں ناج کرنا ہے اے اپلوب دیاں نہ دیا جننی لوٹ کھو انہ نے مچائی اور سب تو بڑی جڑی گال ہے انہ نے اپنے کاریا کارج کیتے میں سمجھ دا کہ جنیاں پرمپران اپاں کیتا اکال تکہ صاحب نے چیلنج کیتا ہے سنگرانہ دھوکی تھی گھر پر دھوکی تھی اسے لہے انہ نے جڑی سب تو بڑی رکاو گان صاحب گروہ تے ایک بہدر صاحب جیدہ استحاسک استحان ہے لکھی شاہ بنجارہ جیدی بڑی کروانی ہیں وہ سا اس تھان تے انہ نے جیڑی اناند کا یہ پرمپرہ اس دا اسنو تیس نس کرتا ہے سب نو پتا ہے کہ پانتھ میں چھار لامہ پر ہی اندیا ہے اور انہ نے اور ایک چارے ہوگے سنگھ ہوندہ بی بی پچھے ہوندیا ہے انہ نے دو لامہ سنگھ نو آگے کیتا ہے اور دو لامہ جو بی بی نو آگے کیتا ہے کار نے یہ سی کہ پانتھ میں دو بڑ کیتا ہے پانتھ میں دو بڑ کرنچہ سب تو بڑی ایک چھار سی کہ کسی نہ کسی طریقہ پانتھ پڑپرہ انہوں پانک کر کے جنہ سیدہ پانتھ ایک جوٹا ہے انہوں دو بڑ کر کے کانگرس نے خوش کرنے باتے اور سکھی نو کمجور کرنے باتے یہ شروع کیتا ہے انہوں نے شروع کیتا ہے پھر دوسری گالہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گروہ گوگن سنگھ مہارات جی تو بالچھالی کوئی نہیں ہویا آج تک جنہ نے ایس دیش باستے قوم باستے ایڈیاں بڑیاں ایڈے بڑے کالنا کالیاں اپنا سر با سبارتا ہے اور سب نو پتا ہے ببنجا کبھی رکھے ہونے آپ بڑے کبھی سی کعب لگ دے سی اور گروہ گران صاحب تو آپ انہوں نے جوان نی تکھت ڈمدوان صاحب صاحبوں کی تلوانڈی آپ پاہی ملی سنگھ ہونے کو لکھایا اور اے بابا دیب سنجھ نے چار تارکہ کے تختہ دے پہجے تو جیڑی بانی گروہ گوگن سنگھ مہارا ہوں لکھی اے بانی گروہ گوگن سنگھ دی لکھی ہوئی بانی نو گردہ رکابگا صاحب گردہ سریسگان صاحب گردہ بنگلا صاحب گردہ موتیوان صاحب گردہ مجلوم ٹللہ گردہ نانپو صاحب اے انہوں نے پبندی لاتی کہ اسی ایتھے گروہ گوگن سنگھ دی بانی دک کیبتن نہیں کرنا ہاتھ ہوگی یارو گروہ گوگن سنگھ جنہیں ساڑھے باستے سرنس با رہا ہے کیوں کیا رہا ہے جی کیا رہا ہے جی گروہ گوگن سنگھ دی بانی دک کیوں نہیں کرنا چون جیسی ہو اے لوگ جنیاں بھی انٹی سکھ فورس ہیں چکتیاں اے انہوں نے ہاتھ ٹھوکے ہیں اور کسے نہ کسے تریقے در آل اے جمعہ پر میں گل کرتی سی کہ اے پانت بچے دو فار کر کے جنیاں کار تک 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 نیچتا جا ستا ہے جنیاں بندہ یہ نہیں کرتا ہے جنیاں بندہ اپنی کمیٹی جے اے گل در آنڈا ہے کہ میتنے میں لیتنے میں نہیں ہیں عمرت عمرت نہیں ہیں گروہ گوگن سنگھ بانی گروہ گوگن سنگھ نہیں ہیں وہ بندہ کتھ تک نیچتا جا ستا ہے یہ کار میں صرف ہے کہ پانت بچے دو فار کی تا جائے انہوں نے گروہ گوگن سنگھ پڑ پا رہا ہے عمرت انہیں گروہ گوگن سنگھ بانیاں نو بھار کرتا ہے عمرت انہیں پڑ 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 پانکی تھی اس کا کہہ انہوں نے نال ہے میں سمجھ دا کہ انہوں نے سکھ دے لفظات دے میں جو سیکھ قوم نو کمجور کرن دی کس نہ کسے روپا شادس ہیں مانگرس پارٹی دا کئی دے پچھے ہاتھ ریا شرنہ جی دے پچھے شرنہ جی دے پچھے سرنہ جی دے کانگرس پارٹی دا صدی طورتی شرنہ دے پچھے ہاتھ ہے جہ دا آدمی پردانگی دران کار دراناں گردہ رکاب گان صاحب دی اسٹے تو تیاسکہ سٹے تو سٹے دے کانگرس میں بوٹا پاؤ کانگرس نو بوٹا پاندہ سندھا سنگتہ انو اعلان کر رہا ہے کہ اتھا بوٹا پاندہ اور آج تکر دلی کمیٹی جو اتحاس قدی اے نہیں ہوا کہ کسے نے اتحاس جگہ تو سٹیٹوں قدی علان کیتا ہو بھی کہ ایس پارٹی نو بوٹا پاندہ وہ بھی کاترانی پارٹی نو بوٹا پاندہ جنہیں دربار ساتھ سے ٹینک کلا آتے جنہیں پانچہ ہزار سکھانے دلی جی قتل ہم کرتا ہے انہوں ہم نو بوٹا پاندہ ہمم ہم اس تو لگ ہو کے جو چار سال ہم سرومنی قلدر رہا ہے ان دلی دیوچ اور او دلی دیوچہ کڑے کڑے چی جانے جڑی نہیں اس کنپ تو لگ ہو کے کیتیاں گئی ہیں دیکھو میں سب تو پیل لے تھا ہم اسی بڑے بڑے فیصلہ کیتے تو منجیسگہ کو شوی بن پردان بنیا دلی دلی دیوچہ اور سڑے کالیدان نے مشواش پر کرت کیتا ہے سب تو بڑا فیصلہ اسی کی ایک کیتا وڑا رکاب گل صاحب دی سٹے تے کوئی میمبر کوئی مزودہ آدمی بیٹھنی ساتھ ہے صرف کیرتن کرنے والا جا کتھا کرنے والا جا تارمد شرچتے اے سٹے تے بیٹھا جی ساڑے تو پہلے کی ہندہ سی سو سو بندہ تکے مار رہا ہے وہ تھے تکے رگ گیا ہے فوٹو کچھانے باستے کوئی موں کٹ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے سٹے کا بیڑا گر کٹ رہتا ہے اور آج کوئی اے گلک سے بھی ساڑے کیونکہ تارمد جنہیں بھی تارمد پروگرام ہیں وہ لائے باندے گیا کوئی بھی یہ ساوٹ کر دے کہ یہ نا دی سٹے ہوتے کوئی کیرتن رہا تو ہوتے بیٹھا ہوئے یہ فیصلہ کیتا ہے بورڈ لاندہ فیصلہ کیتا ہے کہ کوئی بھی رانی تک بورڈ لگے گا اس تو لہوا یہ فیصلہ کیتا گیا ہے کہ جنہ بھی سکھ تے ہاس ہے جے سکھا نیشان نو بدایا تا دلی کمیٹی نے چار سال جب دایا ڈالکلے تھے ستارہ سو تریاسی بچے جسان سنگھ Ahlou والیا جسان سنگھ رامگڑیا بابا بگیل سنگھ بابا تارہ سنگھ گے با تی ہزار فوجہ نے ایتھے قبضہ کیتا لالکلے تھے اور ستارہ سو تریاسی جی کیتا ہے اور اے موری گیٹ دلی چہیں نشانی آگیا ہے موری گیٹ ہے موری گیٹ ہے موری ماری سی تھے کاندھ سگی لالکلے موسیقی 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 سب تو پہلے ہی کام کتا کہ ساڈیاں سٹیجہ تے اگل کے یہاں دیا ہے کہ نوجوان پتتپنے چاہ گیا نوجوان نشہ چلا گیا نوجوان گردر نہیں آندا نوجوان پانتھرہ جوڑنوں ہٹ گیا پر سب تو پہلے ہی پڑھا یہ کیتا کہ سٹیجہ تے کرنے دا اثر نہیں ہے نوجوانوں نے پروارت دیٹھ کے سانوں پچھنا چیزیں کہا کہا تو نشہ چلا گیا تو سی پتتپنہ کیوں کر رہے ہو پچھلے چار سالوں تو لگا تار میں ٹائیسو پروارانا مل چکا نوجوانانا ٹائیسو پروارانا ملکے انہوں نے پورے جنہ نے سکھی نو سمال کے رکھیا انہوں نے پورے پروارانا پروار دے بچے نوجوانان سنمان کیتا اور پورے پروارانا سنمان کیتا اور گروہ گوگن سے ہی مہاراجے بکشی ہوئی سیری صاحب انہوں نے پیٹ کیتی تاکہ گروہ گوگن سے ہی مہاراجیدہ شہستر انہیں کار پہنچ سکے اس تو علاوہ ایک ہور بڑا کام کیتا ہے ایس لاکھیں کدھی کوئی آسکس نگر کیتنی آیا سی ایسی جتھے گروہ گرانس گروہ گرانس صاحب بابا دیب سے ہاتھ لکتا ہے جنہیں تکتہ دے گیا اوہ تے دوسرا پتہ ہاں سکے شہستر جڑے آگیا اوہ دلیچ نگر کیتنے کر دے گیا پہلے آندہ نے سی آسی دوارہ مینٹ کر کے کیونکہ میں ان چار سی ایس لاکھیں دو واری نگر کیتنے لے گیا ہزارہ سنگتہ نے درشن کیتے سنگتہ ناتر مستق ہوئی ہیں اور سنگتہ بڑیاں پروہ ہوتا ہے اس تو لہا ہور لگا تار گاہے بگاہے لگا تار کیرتان دروار گرمت سمگم چاہے کوئی کینسر پیڑتا ہے چاہے گریب آر تھے کہ تو عورتیں گریب پروہ رہا دیا بچیاں انہوں نے چھانے کرانے ہیں جا بچیاں دیا ہے ایجو کشن سے ساتھا کرنے ساتھے پر مفکارنے اور ایک بڑی ہو گال لگی جڑی میں تار سانجی کرنا کہ ساتھا کہی ہے سیوا کردہ کردہ دوک دکی انہیں ہیں کہ ساتھا اپنے آسو نکل دے کھانچو کہ ہی سیوا نہیں کر پاندے کیونکہ انسان دے باستہ کوئی ہندہ نہیں جادہ ہے کہ یہ پروہ رہا دے بچے دیکھے جا رہا ہے کہ لڑکیاں لڑکا نہیں ہیں لڑکیاں وہی جو دیا ہیں مدہ کھلی رہاں دیا پچھنا نہ کوئی ہندہ نہیں ہے انہوں نے بیبیاں نو کوئی نشان دے کرکے اس میرے حلقے یہ حلقے جدھے میں ہونڈے اچھا لڑ رہا ہے بارہ پروہ پروار ایسے سی جنہ دیاں بچیاں سی لڑکا نہیں سی انہوں نے بیبیاں جڑی کھلیاں نہیں دیا انہوں نے میں ہزار روپیا پینچن جڑی ہے گیا سب تو پہلے کم کیتا ہے سرنہ صاحب نے بارہ سال پینچن ایک رپیاں بھی دیتا ہوئے اسی بارہ سال لگا تار چار سال پینچن دینے ایک ہزار پر مینا ساڑے بارہ سو کرتی گیا لگا تار پچھلے چار سال پینچن دینے دار سزا پرالا سی اسی اپرالا کیتا ہے اور انہوں نے مانتے استقار بخشیا کیونکہ انہوں نے جیو چاہی دیا ہے کہ وہ اپنے پوتے نو اپنے دوتے نو جیو چھو دس روپے پیجار پہ کٹ کے کان ککا ہے لہا اپنے ملنے کو نہ مانگنا تے ہوئے گا اس کر کے یہ اسی جمینی جوڑے ہیں اسی گرمت دیا کلا سال آنے تھے اسی گتکے دیا کلا سال آنے تھے اسی دستار کمپیٹیشن لگانے تھے یہ ساڑا لگا تار نینتا جاری ہے اسی لوگ کا پروارانہ مل دیا جتھے کتے کو آرتے چورتے ساتھ ہوں دی وہ دنے ہیں گروہ صاحبہ جنہیں پروگرام ہیں اس طرح تو بڑی گال ہے ایک سکھانے بیچے ساڑے گروہ سکھانے ایک بڑی بڑی چاہت ہے گی ہے وہ چاہت ہے کہ اسی کسی نہ کسی روپے چاہتے آسک گروہ ستانہ درشن کر لیے اسی چار تختانہ درشن کرا چکے ہیں تکھت شریہ کال تکہ صاحب تکھت شریہ پیسگر صاحب تکھت شریہ دمدہ صاحب اور تکھت شریہ حرمدہ صاحب وہ تھے درشن کرا چکے ہیں اگلی باری اسی پنجا تختانہ درشن کرا لیے ہیں ایک ہزارہ سکھانے ہوں اسی گاہے گاہے بساں پر اس کے درشن کرا ہے اس کر کے اسی تانہ سکھانے بینتی کر دیا کہ بیچ دوبارہ سکھانے ہوں سیوہ دا موقع دے ہو تو تعلیح اور باچڑ کے سیوہ کر سکیے پچھلے پینتی سال تو میں اس لحقے سیوہ کر دا آج تکر کوئی ایک چوانی بھی میرے خلاف نہیں کہہ سا دا کہ میں کسے کو چوانی بھی کسے کام کر دیا تو مانگی ہوئے ایمانداریاں لوگوں نے کام کر دیا سنگچ رہنے ہیں اور اپنا بہیویج لائے گا وہ بڈیاں بنا کے رکھا اور سنگتانہ ملوطن ساٹھا بڈیا ہے اس کر کے اسی سنگتانوں کہنے کے سانو سپورٹ کی دیا ہوئے سانو بوٹ پائی جا ہوئے تاکہ اسی تاڑی نیونتر سیوہ کر سکیے تینکیو وائکور جیتا کھاؤت ساہ وائکور جیتا کھاؤت ساہ